دنیا ایک نئے سیرے سے سوچنے لگی اور میں بھی سواس سے دیکھ رہا ہوں کہ جس پرکان سے دیتیہ مہا ید کے بعد دیتیہ ویشوید کے بعد دنیا نے ایک نیا ورل اوڈر اکار لیا تھا میں ساپ ساپ دیکھ رہا ہوں کہ کرونا کے بعد ایک نیا ویشو آرڈر ایک نیا گلوبر آرڈر ایک نیا جیو پولیٹیکل ایکویشن یہ بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے جیو پولیٹیکل ایکویشن کی سارے بیاکتھائیں بدل رہی ہیں پریبھاشائیں بدل رہی ہیں اور میرے پیارے پریبھار جنوں آپ گوڑھو کریں گے بدلتے ہوئے ویشو کو شیپ دینے میں آج میرے ایک سو چالیس کروڑ دیش باتھیوں آپ کا سامرخ نظر آ رہا ہے آپ نرنائک موڑ پر کھڑے ہیں اور کرونا کال میں بھارت نے جس پگار سے دیش کو آگے بڑھایا دنیا نے ہمارے سامرخ کو دیکھا ہے جب دنیا کے سپلائی چند تہس نہس ہو گئی تھی بڑی بڑی ارث بہوستہوں پر دباؤ تھا اُس سمائے بھی ہم نے کہا تھا ہمیں بشو کا بکاس دیکھنا ہے تو مانو کیندری ہونا چاہیے مانوی یہ سمبیدناوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے اور تب جا کر کے سمسیوں کا صحیح سمادھان نکالیں گے اور کوویڈ نے ہمیں ایک سکھایا ہے یہاں ہمیں مجبور کیا ہے لیکن مانوی یہ سمبیدناوں کو چھوڑ کر کے ہم بشو کا کلیان نہیں کرتے آج بھارت گلوبل ساؤت کی آواز بن رہا ہے بھارت کی سمرد براسط آج دنیا کے لیے ایک اوسر بن رہا ہے گلوبل اکونامی گلوبل سپلائی چین بھارت کی حصہ داری میں پکہ بھی سوات سے کہتا ہوں آج جو بھارت نے پریسیدی پیدا ہوئی آج جو بھارت نے کمائیا ہے وہ دنیا میں ستھیرتا کی گارنٹی لے کر آیا ہے دوستو اب نہ ہمارے من میں نہ ایک سو چالیس کروڑ میرے پریبار جنوں کے من میں اور نہ ہی دنیا کے من میں کوئی اپس ہے کوئی بٹس ہے بسواس بن چکا ہے میرے پیارے دیشواسیوں اب گیند ہمارے پاہلے میں ہمیں اوسر جانے نہیں دینا چاہیے ہمیں مو کا چھوڑنا نہیں چاہیے بھارت میں میں میرے دیشواسیوں کا اس لیے بھی افیراندن کرتا ہوں کہ میرے دیشواسیوں میں ایک نیرکشیر بیویک کا سامرت ہے سمجھچاوں کی جھڑوں کو سمجھنے کا سامرت ہے اور اس لیے دو ہزار چودہ میں میرے دیشواسیوں نے تیس سال کے انفعوں کے بعد تائک کیا کہ دیش کو آگے لے جانا ہے تو ستھیر سرکار چاہیے مجبوط سرکار چاہیے وہ انہوں نے بہمت والی سرکار چاہیے اور دیشواسیوں نے ایک مجبوط اور سیر سرکار بنائی اور تین دسکوں کے جو انشرتہ کا کالکھن تھا جو سرتہ کا کالکھن تھا جو راجنیتک مجبوریوں سے دیش جکڑا ہوا تھا اسے مکتی بڑی ہے میرے پیارے پریوار جنو دیش کے پاس آج ایک ایسی سرکار ہے وہ سربجن ہٹائے سربجن سکھائے دیش کے سنتولی تفکاس کے لیے سمیہ کا پل پل اور جنتہ کی پائی پائی جنتہ کی بھائی کے لیے لگا رہی ہے اور میری سرکار میرے دیشواسیوں کا بان ایک بانت سے جڑا ہوا ہے ہمارے ہر دنے ہمارے ہر دشا اور میں کہتا ہوں دوہزار چودہ میں اور دوہزار انیس میں آپ نے ایک سرکار فارم کی تو موڈی میں ری فارم کرنے کی ہمت آئی ہے آپ نے ایسی سرکار فارم کی کہ موڈی کو ری فارم کی ہمت آئی ہے اور جب موڈی نے ایک کے بعد ایک ری فارم کیے تو میرے برے کرسی کے لوگ میرے لاکھوں ہاتھ پیر جو ہندوستان کے کونے کونے میں سرکار کے حصے کے روپے کام کر رہے ہیں انہوں نے ویروکرسی نے ٹرانس فارم کرنے کے لیے پر فارم کرنے کی جمعہ واری بکھو بھی نبھائی اور انہوں نے پر فارم کر کے دکھایا اور جنتہ جناردن جل گئی تو وہ ٹرانس فارم ہوتا بھی نظر آ رہا ہے اور اس لیے ری فارم پر فارم ٹرانس فارم یہ کانکھن اب بھارت کے بھوشت کو گڑ رہا ہے اور ہماری سوچ دیش کی اس طاقتوں کو بڑھاوا دینے پر ہے جو آنے والے ایک ہزار سال کی نیو کو مجبوط کرنے والے دنیا کو یوہ شکتی کی ضرورت ہے یوہ سکیل کی ضرورت ہے ہم نے الگ سکیل ملسٹری بنائی وہ بھارت کی آوشکتاؤں کو تو پوری کرے گی وہ دنیا کی آوشکتاؤں کو پوری کرنے کا بھی سامر تھا رکھے جی ہم نے جل شکتی منترالے بنایا منترالے کی بنانے کی رکھنا کو بھی اگر کوئی انالیسیس کرے گا تو اس سرکار کے من مستش کو بڑے اچھے دھنگ سے آپ سمجھ پائیں گے ہم نے جل شکتی منترالے بنایا یہ جل شکتی منترالے ہمارا ہمارے دیش کے ایک ایک دیش واجیوں کو پینے کا شد پانی پہنچے پریابان کی رکھا کے لیے پانی کے پرتی سمبیدن سل ویبستائی بچھت ہو اس پر ہم بلد رہے ہیں ہمارے دیش میں کرونا کے بعد دنیا دیکھ رہی ہے ہولیسٹرک ہیلتھ کیر یہ سمائی کی مانگ ہے ہم نے الگ آیوش منترالے بنایا اور یوگ اور آیوش آج دنیا میں اپنا پرچم لہرہ رہے ہیں ہم نے دنیا کو ہمارے کمیٹمنٹ کے قرر بشو کا ہمارے پرتی دھان گیا ہے اگر ہم ہی ہمارے اس سامرث کو نکار دیں گے تو پھر دنیا کیسے چکار کریں گے لیکن جب بنترالے بنا تو دنیا کو بھی اس کا ملی سمجھ نہیں آیا مچھے پانن ہمارا اتنا بڑا سمدری تٹ ہمارے کوٹی کوٹی مچھوارے بھائی بہن ان کا کلنیاں بھی ہمارے دلوں میں ہے اور اس لئے ہم نے الگ سے مچھ پالن کو لے کر کے پشو پالن کو لے کر کے ایری کو لے کر کے الگ منترالے کی رتنا کی تاکہ سماج کے جس ور کے لوگ پیشے رہ گئے ان کو ہم ساکھ دیں دیش میں سرکاری ارث بیوستہ کے حصے ہوتے ہیں لیکن سماج کی حرط بیوستہ کا ایک بڑا حصہ ہے کوپریٹیو مومنٹ اس کو بلد دینے کے لیے اس کو آدھیرکتہ لانے کے لیے اور دیش کے کونے کونے میں لوگ تانتر کی سب سے بڑی ہکائی کو مجبوط پنٹ کرنے کے لیے ہم نے الگ کوپریٹیو منترالے بنایا اور وہ ہماری سہکاری سہنستائیں اس کا جال بچھا رہا ہے تاکہ گریب سے گریب کی وہاں سنوائی ہو اس کی آوششکتہوں کی پورتی ہو اور وہ بھی راست کی وکاس کی یوگدان میں ایک چھوٹی ہکائی کا حصہ بند کر کے اس میں وہ یوگدان دے رکھیں ہم نے سہکار سے سمردی کا راست اپنایا ہے میرے پیارے پریوار جنوں جب ہم دو چودہ میں آئے تھے تو ہم پیشوک ارتبابستہ میں دسویں نمبر پر اور آج ایک سو چالیس کریل کروڑ دیسواسیوں کا پرسارت رنگ لائیا ہے کہ ہم پیشوکی ارتبابستہ میں پانچویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے جو ایک برسطہ چار کا راکشت دیش کو دبوچے ہوئے تھے لاکھوں کروڑ کے گھوٹالے ارتبابستہ کو ڈاما ڈول کر رہے تھے گورنانس فریجائل فائل میں دیش کی پہچان ہونے لگی تھی لکے جس کو ہم نے بند کیا مجبورت آرتبابستہ بنائی ہم نے گریب کلیان کے لیے جیدہ سے جیدہ دھن کھرچنے کا پریاس کیا اور آج میں دیشواسیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دیش آرثی کرت سے سمردہ ہوتا ہے تو صرف تیجوری نہیں بڑھتی ہے دیش کا سامر سے بڑھتا ہے دیشواسیوں کا سامر سے بڑھتا ہے اور تیجوری کا پائی پائی اگر امانداری سے جنتہ جنادان کے لیے کھرچ کرنے کا سنکر پر لینے والی سرکاروں تو پرنام کے ساتھ میں دت سال کا حساب ترنگے کی ساکشی پہیں لال کے لیے کی پہچیز سے مرے دیشواسیوں کو دے رہا ہوں آنکھیں دیکھ کر گیا تکے گا کتنا بڑھا بڑھا کتنا بڑھا سامر تیار دس سال پہلے راجوں کو تیس لاکھ کروڑ روپیے بھارت سرکار کے طرف سے جاتے تھے پیچھلے نو سال میں یہ آنکھڑا سو لاکھ کروڑ پر پہنچا ہے پہلے ستھانیے نکایت کے وکات کے لیے بھارت سرکار کے کھجانے سے ستر ہجار کروڑ پہ جاتا تھا آج وہ تین لاکھ کروڑ سے بھی جاندہ جا رہا ہے پہلے گریبوں کے گھر بنانے کے لیے نمبے ہجار کروڑ روپیہ خرچ ہوتا تھا آج وہ چار گناہ ہو کر کے چار لاکھ کروڑ سے بھی جاندہ خرچ گریبوں کے گھر بنا لے ہو رہا ہے پہلے گریبوں کو یوریا سستہ ملے جو یوریا کی بیگ دنیا کے کچھ باجاروں پر تینے جانے پہ بکتی ہیں وہ یوریا کی بیگ میرے کسانوں کو تین سو میں ملے اور اس لیے دیش کی سرکار دس لاکھ کروڑ روپیہ میرے کسانوں کی یوریا میں سبسیڈی دے رہا ہے مدرہ یوجرہ بیس لاکھ کروڑ روپیہ اس سے بھی جاندہ میرے دیش کے نو جوانوں کو سون روزگار کے لیے اپنے بیوشائی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے دے ہیں آٹھ کروڑ لوگوں نے نیا کاروبار شور کیا ہے اور آٹھ کروڑ لوگوں نے کاروبار شور کیا ہے تا نہیں ہر کاروباری نے ایک یا دو ایک یا دو لوگوں کو روزگار دیا ہے آٹھ سے دس کروڑ نئے لوگوں کو روزگار دینے کا سامرت ہے یہ مدرہ یوجرہ سے لاب لینے والے آٹھ کروڑ ناغری کو کرا ایم ایسے میں اس کو قریب ساڑھے تین لاکھ کرو روپے کے مدد سے کورونا کے سنکٹ میں بھی ان کو دوبنے نہیں دیا مرنے نہیں دیا ان کو ایک طاقت دی ہے ون رینگ ون پینشن میرے دیش کے سینہ کے جوانوں کا ایک سممان کا بھی شہ تھا ستن ہزار کرو روپیا بھارت کی تیجوری سے آج پہنچا ہے میرے نبرت سینہ کے نائکوں کے جیب میں ان کے پریوار میں پہنچا ہے سبھی کٹیگری میں میں نے تو کچھ ہی گنائے میں زیادہ سمجھ لینا نہیں چاہتا ہر کٹیگری میں پہلے کی تلنا میں انیک گنا تھن دیش کے بکانس کے لیے کونے کونے میں روزگھار پیدا کرنے کے لیے پائی پائی کیا اپیوگ بھارت کا بھاگے بدلنے کے لیے ہو اور اس لیے ہم نے کام کیا ہے اور میرے پیارے پیوار پیوار پیوارے جنوں اتنا ہی نہیں ہیں ہم نے ان سارے پریاسوں کا پرنام ہے کہ آج پانچ سال کے میرے کارکال میں پانچ سال کے کارکال پانچ سال میں ساڑھے تیرہ کروڑ میرے گریب بھائی بین گریبی کی جنجروں کو توڑ کر کے نیو میڈل کلاس میڈل کلاس کے روپ میں بہار آئے ہیں جیون کا اس سے بڑا کوئی سنتوش نہیں ہوتا میرے پیارے پیوار پیوار جنوں اور جب ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ گریبی کی اس مصیبتوں سے باہر نکلتے ہیں تو کیسی کیسی یوجنا ان کو مدد دی ہے ان کو آواز یوجنا کا لاب بلنا پی ایم سوانیدی سے پچاس ہزار کروڑ پیار ریڑی پٹری والوں تک پہنچایا ہے آنے والے دنوں میں آنے والی وشف کرما جائنتی پر ایک کارکم ہم آگے لاغو کریں گے اس وشف کرما جائنتی پر ہم کریب تیرہ پندرہ ہزار کروڑ روپیا سے جو پرامپراغت کوشلی سے رہنے والے لوگ جو آجار سے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا ورگ ہے چاندہ تر او بھی سی سمبودائج سے ہمارے ستھار ہو ہمارے سونار ہو ہمارے راج مستری ہو ہمارے کپڑے دھونے والے کام کرنے والے لوگ ہو ہمارے بال کاٹنے والے بھائی پہن پریوار ہو ایسے لوگوں کو ایک نئی طاقت دینے کے لیے ہم آنے والے مہنے میں وشف کرما جائنتی پر وشف کرما یوجرہ لانچ کریں گے اور قریب تیرہ پندرہ ہزار کروڑ سے اس کا پرارمب کریں گے ہم نے پی ایم کسان سمبان ندی میں چائی لات کروڑ روپیا چیزا میرے دیش کے کسانوں کے خاتے میں جمع کیا ہے ہم نے جل جیون مشن ہر گھر میں سدھ پانی پہنچے دو لاکھ کروڑ روپیا خرچ کیا ہے ہم نے آئیشمان بھارتی ہو جنا تاکہ گریب کو بیماری کے کاران اسپتال جانے سے جو مصیبت ہوتی تھی اس کا بکتی دلانا اس کو دمائی ملے اس کا اپچار ہو اپریشن ہو اچھے سے اچھی ہسپتال میں ہو آئیشمان بھارتی ہو جنا کے تحت ستر ہزار کروڑ روپے ہم نے لگائے ہیں پشودن دیش نے کروڑا بیکسن کی بات تو دیش کو یاد ہے چالیس ہزار کروڑ روپے لگائے وہ تو یاد ہے لیکن آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی ہم نے پشودن کو بچانے کے لیے قریب پشودن کے ٹکا کرنے کے لیے لگایا ہے میرے پیارے دیش واسکتوں میرے پیارے پیاریوار جنو جنو صدی کیندرو نے دیش کے سینئر سیٹیجنز کو دیش کے مدیمبر کی پریوار کو ایک نئی طاقت دی ہے جس سینئر پریوار میں اگر کسی کو ایک ڈائیویڈیس جیسا ہو جائے دو تین ہزار روپے دوائی کا بل سواباوک ہو جاتا ہے ہم نے جن اوصدی کیندرو سے جو دوائی باجار میں سو روپے میں ملتی ہیں دس روپے پندرہ روپے بیس روپے میں دیئے اور آج دیش میں ایک ہزار جنو صدی کیندرو سے میرے ان بیماری میں جن کو دوائی کی ضرورت تھی ایسے لوگوں کے قریب بیس ہزار کروڑ روپیا ان کے جیم میں بچا ہے اور یہ زیادہ تر مدنبر کے پریوار کے لوگ آئے لیکن آج اس کی سبھلتہ کو دیکھ کے ہوئے میں دیش وادشیوں کو کہنا چاہتا ہوں جہ سے ہم ایک وشوکرمہ یوزنہ لے کر کے سماج کے اس ورک کو چھونے والے ہیں اب دیش میں دس ہزار جن اوصدی کیندر سے ہم پچیس ہزار جن اوصدی کیندر کا لکش لے کر کے آنے والے دنوں میں کام کرنے والے ہیں میرے پیارے پریوار جنو جب دیش میں گریبی کم ہوتی ہے تو دیش کی مدنبر کی طاقت بہت بڑھتی ہے اور اگر دنیا میں اور میں آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں آنے والے پانچ سال میں موڈی کا گارنٹی ہے دیش پہلے تیز بیشوک ایکانومی اپنا جگہ لے لے گا یہ پکٹا جگہ لے لے گا آج جو سارے تیرا سکھروڑ گریبی سے بہار آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک پرکرز مدنبر کی طاقت بن جاتے ہیں جب گریب کی خرید سکتی بڑھتی ہے تو مدنبر کی بیاپار شکتی بڑھتی ہے جب گاؤں کی خرید سکتی بڑھتی ہے تب کشبے اور شہر کی آرثک ووستہ اور تیج گتی سے دھوڑتی ہے اور یہی انٹرکنیکٹڈ ہمارا ارث چکر ہوتا ہے ہم اس کو بل لے کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں میرے پیارے پریوار جنو شہر کے اندر جو کمجور لوگ رہتے ہیں بینا گھر کو مصیبت رہتی ہے مدنبر کے پریوار اپنا خود کا گھر کا سپنا دیکھ رہے ہیں ہم اس کے لیے بھی آنے والے کچھ سالوں کے لیے ایک یوزنا لے کر کے آ رہے ہیں اور جس میں ایسے میرے پریوار جن جو شہروں میں اپنا گھر شہروں میں رہتے ہیں لیکن کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں یوگی جوپڑی میں رہتے ہیں چان میں رہتے ہیں انا آثورائز کالونیز میں رہتے ہیں ایسے میرے پریوار جن اگر اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو بینک سے جو لون ملے گا اس کے بیاج کے اندر راہت دے کر کے لاکھوں روپیوں کی مدد کرنے کا ہم نے نرنے کیا ہے میرے مدنبر کے پریوار کو جب دو لاکھ سے سات لاکھ انکم ٹیک کی سیما بڑھ جاتی ہے تو سب سے بڑا لاکھ سیلری کلاس کو ہوتا ہے میرے مدنبر کو ہوتا ہے انٹرنیٹ کا ڈیٹا بہت مہنگا تھا 2014 کے پہلے دنیا کا سب سے سستہ انٹرنیٹ کا ڈیٹا کا خرچہ ہو رہا ہے ہر پریوار کے پیسے بچ رہے ہیں میرے پیارے پریوار جنوں بشو کورانا کے بعد ابھی تک اوپر نہیں پایا ہے یودھ نے پھر ایک نئی مصیبت پیدا کی آج دنیا مہنگائی کے سنکر سے جوج رہی ہے پوری دنیا کی ارث ووستہ کو مہنگائی نے زبوچ کے رکھا ہے ہم بھی دنیا سے جن سامان کی ضرورت ہوتی لاتے ہیں تو ہمیں سامان تو امپورٹ کرتے ہیں ہمارا درباگ ہے کہ میں مہنگائی بھی امپورٹ کرنی پڑتی کہ پوری دنیا کو مہنگائی نے جکڑ کے رکھا ہے لیکن میرے پیارے پریوار جنوں بھارت نے مہنگائی کو نینتری ترکھنے کے لیے برسک پریاس کیے پچھلے کالخن کی تلنا میں ہمیں کچھ سبھلتا بھی ملی ہے لیکن اتنے سے سنتوش نہیں مان سکتے دنیا سے ہماری چیچی اچھی ہے اتنے بات سے ہم سوچ نہیں سکتے مجھے تو میرے دیش واسیوں کو مہنگائی کی بوجھ کم سے کم ہو اس دکشہ میں اور بھی قدم اٹھانے ہیں اور ہم اس قدم کو اٹھا کے رہیں گے میرا پریاف نرنتر جاری رہیں گے میرے پیارے پریوار جنوں دیش انیک شمتاؤں کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے دیش آدھونکتہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہا ہے آج دیش رینیوبل ہینرزی بے کام کر رہا ہے آج دیش گرین ہائیڈروجن پہ کام کر رہا ہے دیش کی سپیس پیکشن تا بڑھ رہی ہے تو دیش کی ڈیپ سی میشن میں بھی سبھلتا کے ساتھ آگے چل رہا ہے دیش میں ریل آدھونک ہو رہی ہے تو بندے بھارت بولیٹ ٹرین بھی آج دیش کے در کام کر رہی ہے گاؤں گاؤں پکی سڑکے بن رہی ہے تو الیکٹرک بسیں میٹرو کی رچنا بھی آج دیش میں ہو رہے ہیں آج گاؤں گاؤں تک انٹرنیٹ پہنچ رہا ہے تو پانٹم کمپوٹر کے لیے بھی دیش تائے کر رہتا ہے نینو ایلیا نینو ڈی ای پی اس پر کام ہو رہا ہے تو دوسری طرف جائیوی کھیتی پر بھی ہم بلدہ رہے ہیں آج کسان اتپادک سنگ ایپیو کا نرمان ہو رہا ہے تو ہم سیمی کنڈکٹر کا بھی نرمان کرنے لیے چاہ رہے ہیں ہم دیبیان جنوں کے لیے ایک سگم بھارت کے نرمان کے لیے کام کرتے ہیں جنوں کو سامرت ہوانے بنا رہے ہیں ہم کھلاڑیوں کو سپیشل ٹریننگ دے رہے ہیں آج بھارت پرانی سوچ پرانے ڈھرے کو چھوڑ کر کے لکشوں کو تائے کر کے لکشوں کو پرابت کرنے کے جیسے چل رہا ہے اور جب میں کہتا ہوں نا کہ جس کا سلانیات ہماری سرکار کرتی ہیں اس کا ادھارتن بھی ہمارے کالکھن میں کرتے ہیں ان دنوں جو میں سلانیات کر رہا ہوں نا آپ لکھ کے رکھئے اس کے ادھارتن بھی آپ سب نے میرے نصیب میں ہی چھوڑے ہوئے ہیں ہماری کاریس ہنسکریٹی بڑا سوچنا دور کا سوچنا سربجن ہتائے سربجن سکھائے سوچنا یہ ہماری کاریس ہیلی رہی ہے اور سوچ سے بھی زیادہ سنکلپ سے بھی زیادہ ہانچھل کیسے کرنا اس ارجہ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہم نے آج ہاں دیکھ کہ امریس مہتوں میں پچچتر ہزار امریس سربجن بنانے کا سنکلپ کیا تھا اس سمائے ہم نے ہر جلے میں پچچتر امریس سربجن بنانے کا سنکلپ کیا تھا قریب پچاس پچپن ہزار امریس سربجن کی اپنا کی تھی لیکن آج قریب قریب پچچتر ہزار امریس سربجن کا کام نرمان ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے جنر شکتی اور جل شکتی کی طاقت بھارت کے پریابرن کی رکشہ میں بھی کام آنے وادی ہے اٹھانہ ہزار گاؤں تک بجلی پہنچانا جن تنگ بین کھاتے کھولنا بیٹکیوں کے لیے سوچالے بنانا سارے ٹارگٹ سمائے کے پہلے پوری شکتی سے پورے کڑگا اور جب بھارت تھان لیتا ہے تو اسے پورا کر کے جاتا ہے یہ ہمارا ٹریک رکوڈ کہتا ہے دو سو کروڑ ویکسینیشن کا کام دنیاں ہمیں جب کچھتے ہیں دو سو کروڑ سنتی ہیں ان کی آنکھیں پھڑ جاتی ہیں اتنا بڑا کام یہ میرے دیش کے آنگن وادی ورکر ہماری آسہ ورکر ہماری ہیلتھ ورکر انہوں نے کر کے دی یہ میرے دیش کا سامرت ہے فائل جی کو رول آؤٹ کیا دنیا میں سب سے تیز گتی سے فائل جی رول آؤٹ کرنے والا میرا دیش ہے 700 زیدک جیلوں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور اب 6G کی بھی تیاری کر رہے ہیں ہم نے تاسپورٹ بنا دیا آئے رینیوبل اینرڈی ہم تارگیٹ سے پہلے چلے ہیں ہم نے رینیوبل اینرڈی 2030 کا جو تارگیٹ کیا تھا 21-22 میں اس کو پورا کر دیا ہم نے ایتھالون میں 20% بلینڈنگ کی بات کی تھی وہ بھی ہمیں سمائے سے پانچ سال پہلے پورا کر دیا ہم نے پانچ سو بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کی بات کی تھی وہ بھی سمائے کے پہلے پانچ سو بلین ڈالر سے زیادہ کر دیا ہم نے تائے کیا جو ہمارے دیش میں پتیس سال سے چرچہ ہو رہی تھی کہ دیش میں نئی سونسد بنیں پانچ سال میں کوئی شطر ایسا نہیں تا نئی سونسد یہ یہ موڈی ہیں سمائے کے پہلے نئی سونسد بنا کر دیا میرے پہلے بھائیو 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 یہ تاکام کرنے والی سرکار ہے نردھاری لچھوں کو پار کرنے والی سرکار ہے یہ نیا بھارت ہے یہ آدم وشوا سے بھرا ہوا بھارت ہے یہ سنکلپوں کو چریتار کرنے کے لیے جی جان سے جٹا ہوا بھارت ہے اور اس لیے یہ بھارت نہ رکتا ہے یہ بھارت نہ تھکتا ہے یہ بھارت نہ ہاپتا ہے اور نہیں یہ بھارت ہارتا ہے اور اس لیے میرے پیارے پیار پریوار جنوں آرثک شکتی بڑی ہے تو ہماری شامرک شکتی کو بھی ایک نئی طاقت بلی ہے ہماری سیمایں پہلے سے ادھک شرکشت ہوئی ہے اور میرے سیما پر بیٹے ہوئے میرے جوان جو دیش کی سیماوں کی رکشہ کر رہے ہیں اور میرے دیش کی آنطرک شرکشت کے سامالنے والے یونی فرم فورسی میں آج ہاں دیکھ اس پاون پربا پر ان کو بھی انیک انیک بدھائی دیتے ہوئے میری بات تو آگے بڑھاتا ہوں سینہ کا ادھکرن ہو ہماری سینہ یوان بنے ہماری سینہ بیٹل کے لیے ریڑی یدھے یوگیا بنے اس لیے نیرانتہ ری فرم کا کام آج ہماری سینہ میں ہو رہا ہے میرے پیارے پریباد جنوں آئے دن ہم لوگ سنا کرتے تھے یہاں بم دھماکہ ہوا وہاں بم دھماکہ ہوا ہر جگہ پہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ اس بیت کو مچھونا اناؤنسمنٹ ہوتے رہتے تھے آج دیش سرکشاہ کی انبھوتی کر رہا ہے اور جب سرکشاہ ہوتی ہے شانتی ہوتی ہے تو پرگتی کے نئے ارمان ہم پورے کر سکتے ہیں اس کو لیے سیریل بم دھماکے کا جمانہ بیٹی ہوئی بات ہو گئی ہے نردوشوں کے جو موت ہوتے تھے تو بیٹے ہوئی کل کی بات ہو گئی ہے آج دیش میں آتنگ کی حملوں میں بھاری کمی آئی ہے نقسل پرمہدی چھیتروں میں بھی بہت بڑا بڑلاو آیا ہے بہت بڑا پریبارتن کا ایک باتہ بنایا ہے میرے پیارے پریبار جنوں پرگتی کے ہر چیز میں لیکن جب پینٹی پورٹی سیون ہم ایک بکسید بھارت کا سپنا لے کر کے چل رہے ہیں تب دیکھ مہتپونڈ کیٹلیک ہے